اسلام علیکم ویوٹیو فیملی ہوپ یو فائن ویلکم ٹو زونین ریمیز کچن آج ہم بنائیں گے کڑی کڑی پکوڑا چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ایک برتن میں ہم ہاف کپ اویل لے لیں گے اس کے بعد انین اور ٹومیٹو کا پیسٹ میں نے بنا کر رکھا تھا میں نے وہ یوز کر لیا گارلک کا پیسٹ یوز کر لیا یہاں پہ اور اس کو اچھے سے فرائی ہونے دیں گے ایک باو لے لیا میں نے یہاں پہ دہی یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور بیسن ایڈ کر لیں گے بیسن کے میں نے یہاں پہ تین کھانے والے چمچ لیے ہیں بڑے اس کو میں اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے فرائی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز دو چمچ نمک کے ڈالیں گے اس میں دو چمچ میں نے ریڈ چلی کے ڈال دیے ایک چمچ حلدی کا ہاف سپون میں نے ادھر چلی فلیکس ڈالے ہیں اس کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے اچھے سے مسالہ بھوننے کے بعد گرین چلیز آئیڈ کر دی ہیں مسالہ اچھے سے یہاں بھونا گیا ہے اب یہاں دہی اور بیسن کا جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے حل کر دیں گے جتنا بھی مکسٹر ہے اب سارا اس میں ایڈ کر لیں گے اب آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے جتنا آپ کو چاہیے میں نے یہاں دو جگ پانی ڈالے اس میں یہاں اس کو فل فلیم پہ پکنے کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے پھر آپ نے لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ اس کو پکائیں گے لو فلیم پہ یہاں یہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ایک فرائی پین میں میں نے 3 سپون پوائل کے لیے تھوڑا سا میں نے زیرہ ایڈ کیا تھوڑی سی میں نے مرچ ایڈ کی اور تھوڑی سی میں نے حل دی اب اس کو مچھے سے فرائی کر لیں گے کڑی میں میں نے 2 سپون کسوری میتھی ایڈ کی ہے اور جو تلکہ ہم نے بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم ایڈ کریں گے اس میں پکوڑے جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے تھے پھر جی میں نے گرہ مسالہ ایڈ کیا اس میں دھنیا ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں یہ ہماری کڑی ہوگی ہے تیار اب آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اللہ حافظ